دوستو دوستو آٹا دن با دن مزید سستہ ہوتا جا رہا ہے ابھی ریٹ اور گر گیا ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے فرینڈز ہم بہت خوش ہیں آٹا سستہ ہو گیا ہے روٹی سستی ہو گیا ہے ایک روٹی کے بینا بندہ رہ نہیں سکتا روٹی ہی ہے جس نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے روٹی سستی ہم خوش لیکن کسانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے ٹھیک ہے حکومت نے ریلیف دیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کسانوں کو بہت دو ریلیف دیتے ہیں جو انہوں نے اتنی مہنگی کھادے ڈالی ہیں ان کے پیسے واپس کیے جاتے اور ان کی گندم کا جو روٹ ٹوٹا ہے وہ ان کو پیسے دیے جاتا ہے ٹھیک ہے غریب کسان ہے تو وہ اسی بنا پہ کچھ تو اپنی پہلی ہے جن کی اپنی زمین ہے انہوں نے لگائی وہ تو یہ خسارہ برداشت بھی شاید کر لیں لیکن کچھ ایسے بھی غریب ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کے خاطر کچھ زمین ٹھیکے پہ لی اور کہا کہ ٹھیکے پہ لیں گے اور گندم بیجیں گے پھر وہ بیچیں گے اور اس سے ہمارا وہ جو ٹھیکے کا پیسے وہ بھی اتریں گے اور ہمیں بھی گندم بچے گی لیکن ریٹ کافی زیادہ ٹوٹ گیا ایسا نہیں ہوا ان کو کافی لوس ہوا ہے اور غریب تو مر ہی گیا ہے تو باقی خیار میرا کام ہے جی اپڈیٹ دینا ابھی جو آٹے کا اچھے والے آٹے کا توڑے کا ریٹ ہے جو برکت آٹے کا توڑے کا ریٹ ہے وہ جی 810 روپے ہے اور جو سنشائن اور ایک پاکیزہ ہے اس کا فرینڈ 790 روپے آٹے کے توڑے کا ریٹ ہے ٹھیک ہے تو باقی فرینڈز اب آپ کے سامنے ہی ہیں اور بیسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی